اللہ السلام علیکم ویورز تو میں اپنے اس نیکس بلوگ میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پاتا ہے کہ میں نے اس سے پہر ایک بلوگ بنایا تھا تو ہم اس میں گئے تھے جھوٹیار تو آج ہم لوگاہے ہیں دنیورد یہ سامنے میرا کیمرامین آپ کو دکھائے گا یہ سامنے جو اول بریچ ہے یہاں دنیورد کا سب سے مشہور بریچ ہے یہ اول بریچ ہے اور جو آگے نظر آ رہے وہ ہے ہول تو یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے اس کو ڈیزائن دیا ہے تو اوپر جو ہے وہ پارک ہے کیمرامین دکھائے گا تو ہمارا پارک ہے تو اسی طرح ویورز ہم لوگ جا رہے ہیں اندر آپ لوگوں کا اندر کا سائٹ بھی دکھائیں گے اور یہ بریچ بھی دکھائیں گے یہ سارے جو بریچ بنا یہ لگڑیوں کا بنا ہے تو وہ دکھائیں گے ہم آپ لوگوں کو تو نظام انٹوڈیکشن دے گا اس کا تو تو ہلو اسلام علیکم جیسا کی زلفقار نے آپ کو بتایا کہ ہم یہاں پہ دنیور بریچ پہ آئے ہیں جو گلگت میں واقع ہے یہ بریچ گلگت اور دنیور کو کنیکٹ کرتا ہے یہ سب سے پرانا بریچ ہے جو کہ جس کے ذریعے سب سے پہلے گلگت والے اور دنیور والے یہاں سے دوسرے پہ ساتھ کنیکٹ ہوتے تھے یہاں سے گاڑیاں چلتی تھی یہاں پہ ایک خاص جگہ ہے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ لکڑی کی بریچ ہے جس پہ ابھی گاڑیاں بند ہیں پیدل کا راستہ پلا ہے یہاں سے پیدل چل کر آپ کو یہ بریچ دکھائیں گے اندر وہاں پہ ایک خاص جگہ ہے ہم آپ کو وہاں بھی دکھائیں گے تو ویورز فائنلی ہم لوگ پہنچے ہیں یہاں پہ بریچ کو پر تو ابھی ہم لوگ دکھائیں گے آپ لوگوں کو یہ بریچ تو آئیے یہ بریچ کا اس طرح ہے کہ آپ لائیو یہاں پہ آئیں گے تو جب ہم اس پہ چلتے ہیں تو اس کی مومنٹ ہوتی ہے چلنے میں کافی در لگتا ہے آپ کو یہ دلشقار دکھائیں گے نیچے گہری کھائی ہے دریا ہے تو آپ اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ انجوئی کریں گے انشاءاللہ وہ دبردست موسم بھی ہے یہاں پہ آپ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں جن پہ بردباری ہوئی ہے اور یہاں گومنے کے لئے ایک دبردست جگہ ہے یہ دنیور گلگت ہے اور یہاں آپ کو لوگ بھی اچھے ملیں گے انشاءاللہ اگر آپ گومنا چاہے تو گلگت آئیں تو اس بریچ کا ضرور آپ چکر لگائیں یہاں جیسے کہ نظام نے کہا یہ سب سے پرانی بریچ ہے یہ اپنے ساال نظام ٹھے تریباً یہ تیس چالیس سال پرانی بریچ ہے تیس چالیس سال پرانی بریچ ہے تو اپنے یہ آلٹرنیٹ بریچ بھی بنایا ہے وہ بھی دکھاؤں گا اب یہ نئے بریچ بنائے یہ ارسی کا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ لگڈی کا بریچ ہے یہ پورا بریچ ہے بہت خوبصورت بریچ ہے تو یہاں سے گاڑنی کا بند ہے آپ پیدل آ سکتے ہیں یہاں پر گاڑیوں کے لیے ساتھ میں وہ نئی بریج ہے نئی بریج جو ہے وہ گاڑیوں کے لیے وہ بنائی ہے پیدل ہے ابھی یہ مطلب وزیٹ ان پوائنٹ ابھی ہے نا نظام وزیٹ ان پوائنٹ کے لیے بنائی ہے ہاں پکنک پوائنٹ ہے یہ کیسے کہ آپ دیکھ رہے آگے یہ لوگ فوٹوگرافی کر ریجزت رہے ہیں یہاں سے ویو بھی زبردست ہے آپ وہاں پر ذوٹکار پہاڑ دکھاؤں کی ویو دکھاؤں اور اوپر جو ہے یہ بھی پارک بنایا ہے ان لوگوں نے نا نا یہ کیایو پارک ہے اس کو سامنے جو ہے وہ یونسٹی ہے تو اس کے ساتھ ان لوگوں نے پارک بھی بنایا ہے تو اسی طرح ویورز آگے ہم لوگ چلتے ہیں یہاں سے نظام انجوائی کر رہے ہو جی بلکل بہت مزا رہا ہے یہاں پہ موسم بھی آج موسم بھی بہت اچھا ہے آج موسم بھی بہت اچھا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہاڑ رہے ہیں پکنک پوئنٹ کے طور پر اس پل کے اوپر چڑھ رہے ہیں اس وقت بریج کی مومنٹ ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ انجوائی کریں گے آپ لوگ بھی آجائے ہیں ٹھیک ہے تو آگے وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک فنٹاسٹک جگہ ہے جس کے اندر ہم آپ کو جا کے دکھائیں گے ہاں ابھی ہم لوگ وہاں لے جا رہے ہیں آپ لوگ کو آج ملک آج 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 موسیقی موسیقی تو ویورز یہ ہے دنیور ہول تو یہ سرنگ بنائے ہیں یہاں پہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس ٹائل پہ مشیری تو نہیں تھی انہوں نے خود محنت کر کے یہ سرنگ بنا کے پہاڑ کے اندر سے اپنے لئے راستہ بنائے ہیں یہ آپ لوگ دے سکتے ہو یہ ہے دنیور ہول تو یہ ہے دنیور ہول ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ تو یہ اس کا آؤٹ ایریا آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہ اس کا آؤٹ ایریا ہے یہاں پہ اندر بہت گرمی بھی ہے نظام باہر کے نسبتان بہت گرمی ہے اندھیرہ بھی ہے دنیور سائٹ سے اس کی بیو ہے سائٹ پہ گلگت نظر آ رہا ہے وہ اس سائٹ پہ گلگت ہے گلگت جکیاز میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو یہ ہے گلگت جکیاز یہ ہے گلگت جکیاز تو کائن لے آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں تو اس چینل کو شیئر کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسے ویڈیوز بناتے جائیں تو تو ہم اسے ویڈیوز ہم اسے ویڈیوز ہم اسے ویڈیوز ہم اسے وقت ہم اسے ویڈیوز